ماجد علی بنانے والی تائیوانی کمپنی کا بڑا اعلان صدر مملکتو ڈاکٹر آرف علوی کی نو ستمبر دوہزار تیس کو مدد مکمل پیرس میں فرانسیسی صدر اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی آہم ملاقات روس کا یرشلم میں دفتر کھولنے کا اعلان یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امراتی صدر کا روس سے آہم مطالبہ شمالی کوریا کا مختصر فاصلے تک مار کرنے والے دو بیلسٹک مزائلوں کا تجربہ ایران کو جہری پروگرام روکنے پشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے امریکہ نے بڑا مطالبہ کر دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باہ خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لے ہیڈلائنز عبد جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف روسی صدر ولاد امیر پیوٹر نے کہا ہے کہ اگر روس کی علاقہی سالمیت یا وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ نظریاتی طور پر جہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے اپنے ایک بیان میں روسی صدر ولاد امیر پیوٹر کا کہنا تھا کہ بیلاروس میں جہری ہتھیار موجود ہیں ہم نے صرف ایک ایٹمی مزائل بیلاروس میں تائنات کیا ہے تہاں ابھی استعمال کرنے کا وقت نہیں آیا ان کا کہنا تھا کہ جہری ہتھیار ہماری ملکی سلامتی کے وسیطر محفوم اور روسی ریاست کے وجود کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن ہمیں فیلہر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کو مغربی ممارک کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں مغرب کی روس کو دنیا میں تنہا کرنے کی سازش بری طرح ناکام ہو چکی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قویت کی حکومت نے ترکیہ کی ڈراؤن کمپنی کے ساتھ چھتیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر مالیت کا معاہدہ دیکھ کر لیا اس کے تحت وہ اپنی فوج کے لیے ٹی بی ٹو لڑاکہ ڈراؤنز خریدے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹی بی ٹو نامی یہ بغیر پائلٹ ڈراؤن ہلکے پھلکے ہتھیار لیزر گائیڈڈ بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک وقت میں ستائیس گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے ٹرک ڈراؤن ساز کمپنی کے مطابق یہ ایک ریکارڈ ہے یہ اس نے دوہزار انیس میں قویت میں ڈراؤن کا تجربہ کرتے ہوئے کام کیا تھا اس معاہدے کے اعلان کے بعد قویت ترکیہ سے ٹی بی ٹو ڈراؤنز خریدنے والا اٹھائیسوہ ملک بن جائے گا واضح کے لیبیا شام اور یکرین جیسے جنگ زدہ آلاقوں میں کامیابی کی وجہ سے ترکیہ کے ان ڈراؤن کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے خبر کے کے لیے حصے میں بات کرتے ہیں آئی فون بنانے والی تائیوانی کمپنی فاکس کون کی جانب سے تائیوان معاملے پر چین اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تائیوان کی فون ہائی ٹیکنولوجی گروپ کی دو سو بلین ڈالر کا سلانہ ریوینیو رکھنے والی کمپنی فاکس کون ایپل کے لیے آئی فون سے لے کر آئی میکس تک آجی سے زیادہ مصنوعات تیار کرنے کے لیے جانی جاتی ہے تاہم سونی مائکروسوفٹ ڈیل اور ایمازون جیسی کمپنیاں بھی ان کے کلائنٹس میں شامل ہیں کمپنی امریکہ میں ڈیزائن ہونے والی مصنوعات کو چین میں تیار کر کے دنیا بھر میں سپلائی کرتی ہے تاہم دنیا کی دو بڑی معیشتوں چین اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کمپنی کو اپنے مستقبل کے حوالے سے پرشانیاں لاحق ہو گئی ہیں فاکس کون کے چیرمین نے برطانوی نشریہ دیا دارے کو دیئے گئے انٹرویو میں کمپنی کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بطور سی ای او میرے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ اگر چین تائیوان کے لیے کاریں پیدا کرتا ہے یا اس پر چڑھائی کر دیتا ہے تو ایسی بطرین صورتحال میں ہم کیا کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صدر ممکلہ ڈاکٹر آرف علوی نو ستمبر دوہزار تیس کو اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد بھی نئے صدر کے انتخاب تک صدارتی اہدے پر فائز رہیں گے جبکہ اکتوبر کے پہلے ہفتے یا ستمبر کے آخر میں عام انتخابات کے انقاد کی تجویز زرگور ہے قومی اسمبلی 13 اگست کی بجائے چار پانچ روز قبل تحلیل کیا جانے پر بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سابق وزر آزم نواز شریف کی وطن باپسی کے لیے بھی حکمت عملی مرتب کرنے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ضروری قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پرانس کے دورے پر پیرس میں مجود سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور پرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ملاقات ہوئی خبر سائی جنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری سیاسی بہران کے خاتمے پر زور دیا ایوانت صدر فرانس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لبنان میں آٹھ ماہ سے صدر کا اہدہ خالی ہونہ تشویش کا باعث ہے رپورٹ کے مطابق لبنان میں چودہ جون کو قانون سازی بارمی بار میں صدر منتخب کرنے میں ناکام رہی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے مغربی یرشلم میں کانسلر دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا اسرائیل میں روس کا سفاردخانہ شہر کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اپنے کانسلر سیکشن کی خدمت کے لیے مغربی یرشلم میں آفیس کھولا جائے گا اسرائیل میں روسی سفاردخانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی یرشلم کے ارازی کے ایک معاہدے پر جسے روس نے انٹھارہ سو پچاسی میں خریدا تھا برسوں کے تبیل عمل کے بعد بلدیا کے ساتھ اٹھارہ مئی کو دستخد کیا گئے تھے بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے حصے کے طور پر جائے داد کو سفاردخانہ کے کانسلر سیکشن کے زیر استعمال امارتوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے گا اسرائیل کے وزیر خارج ایلی کوہن نے اس معاہدے کو خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یلشلوں میں غیر ملکی مشنوں کی تعداد بڑھانے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک سفارتی کامیابی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مطیدہ عرب امراض کے صدر نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ملاقات کی جو یوگرین کے اخلاف جنگ لڑنے والے ممالکہ ایک غیر معمولی بین الاقوامی دورہ ہے شیعر محمد بن زید النہیان نے پیوٹن کے آبائی شہر سینر پیٹر برگ کا سفر کیا اور اقتصادی فورم کے موقع پر مضبوط سفارتی تعلقات پر زور دیتے ہوئے تنازعہ پر اور تبادلہ خیال کیا محمد بن زید نے پیوٹن سے کہا کہ مجھے آج یہاں آپ کے ساتھ آ کر خوشی ہوئی ہے اور ہم اس تعلق کو مزید استوار کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایسا کرنے کے لیے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں مطیدہ عرب امراض ان چند ممالک میں سے شامل ہے جو روس کے خلاف عوامی طور پر غیر جانب درانہ موقف برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان زیادہ تر مغربی دنیا کے برعکس جنہوں نے پابندیاں آئیت کی ہیں اور دوہزار بائیس کے آوائل میں یوکرین پر حملے کا حکم دینے پر کریملن کے سربراہ کی مضامت کی ہے مطیدہ عرب امراض کی سرکاری خبرسہ ایجنسی و اے ایم کے مطابق مختار الفاظ کے تبصروں میں محمد بن زید مدد کرنا چاہتا ہے اور سیاسی حل کے حق میں ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے مقصر فاصلے تک مار کرنے والے دو بیلیسٹک مزائل افائر کر دیئے مزائل شمالی کوریا کے در حکومت سے داگے گئے جو جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان سمندر میں گرے مزائلوں نے تقریباً چار سو اسی میل کا سفر ٹیک کیا امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کی طرف سے مزائل تجربات کی مزمت کی گئی امریکی حکام نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے بیلیسٹک مزائل پروگرام سے خطے کو خطرات لاحق ہیں دوسری جانب شمالی کوریا حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے جنوبی کوریا کی امریکہ کے ساتھ لائی فائر ڈریل کا جواب دیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی میکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کو جہوری پروگرام کو روکنے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے پریس بریفنگ کے دوران امریکی ترجمان میتھیو میلر نے کہا ہے کہ ایران یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی حمایت بند کرتے ایران خیطے کو غیر متحکم کرنے والے اقدامات نہ کرے میتھیو میلر نے مزید کہا ہے کہ ایران کے ساتھ حداف کے حصول کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کر رہے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نے کے بعد